اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جی تو جناب کیسے جا رہے ہیں روزے آپ کے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوگا سب خیر خیریت ہوگی آج میں کچھ ایسا بنانے والی ہوں جو نہ صرف رمزان اور مبارک میں بلکہ آپ کی روز مرہ زندگی میں بھی آپ کے لئے کافی کارامت رہے گا سپوز آپ کی سب تیاری ہو گئی ہے سب کچھ سرف بھی ہو چکا ہے تب آپ کو اچانک سے خیال آتا ہے کہ اوہ رائیتہ تو رہی گیا تو ہم آپ کی اسی مشکل کو تو آسان بنانے کے لئے یہ ریسپی لائے ہیں جو کہ ہیں انسٹنٹ رائیتہ پاودر اس کے لئے ہم نے لی دو گٹھی پودینہ ایک گٹھی دھنیا سب سے پہلے تو ہم نے دھنیا اور پودینے کی پتیوں کو الگ کر کے بہت اچھے سے دھویا یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ لیفی ویجیٹیبلز کو دھونے کا بیسٹ پر یہ ہوتا ہے کہ کسی دیپ پین میں پانی لیں اور اس میں ان پتوں کو ڈال دیں گرد ریت بغیرہ سب تہمیں پیٹ چاہے کی اوپر سے آپ انہیں پتوں کو نکال لیجیے دو تین مرتبہ یہ عمل کریں اس کے بعد کھلے پانی میں انہیں چلنی میں دھولیں تاکہ باقی کی گرد بھی نکل جائے ہری مرچ اور لہسن کو چاپ کر لیا اور ان سب کو ہم نے تین دن اچھی دھوپ لگوائی آپ دیکھ سکتے ہیں تیز دھوپ کی تپش کی وجہ سے سن گولڈ کلر ہو چکا ہے ان کا اب جی ہم انہیں الیکٹریکل گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم ہری مرچوں اور لہسن کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ رائتہ جب آپ گھر پہ بنائیں گے تو آپ اسے بہت شاندار پائیں گے کیونکہ پرسنلی میرے استعمال میں تو یہ ہے میرے پاس جار میں ہر وقت موجود ہوتا ہے جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں جس جسے دہی میں مکس کرتی ہوں اور جھٹ پٹ میرا رائتہ تیار ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ آپ کے لیے بھی بہت آسانی پیدا کر دے گا اچھا جب آپ ہری مرچ کو پیسیں تو مکسر کو بہت احتیاط سے کھولنا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کھول لیں گے اس کا ارومہ تیزی سے آپ کی ناک میں داخل ہوگا اور دماغ کو چڑھے گا اور بس پھر چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ جی ہری مرچ اور لہسن تو پسکے اب باری آ رہی ہے پودینے اور دھنیے کی اب ہم انہیں پیس لیتے ہیں ہمارے پاکستانی گھروں میں دھنیے کے ساتھ ساتھ پودینے کا بھی بڑا کسیر استعمال ہوتا ہے پودینے کی چٹنی جس میں ہری مرچ انار دانا کیری اور باقی سپائسز شامل ہو گرمیوں میں تو مزہ دوبالہ کر دیتی ہے دوپہر کے کھانے کا اور وہ بھی بیسن کی روٹی کے ساتھ میرے تو موں میں ابھی سے پانی آنے لگا خیر گرمیوں کے آمد آمد ہے یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ اور جی we are done with پودینہ 2 یہ جی دھنیا پودینہ لیسن اور ہری میٹ سب ہمارے پاس پاودرڈ فارم میں ہیں ان سبکھوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں یہ جان ہو جائیں تمام اجزاء اب جی ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور پھر سہی سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیں جی ہمارا رائتہ پاودر تیار ہے اس سے میں نے چار میں محفوظ کر لیا اور یہ کافی لمبے عرصے تک چل سکتا ہے جب تک کہ اس میں کسی طرح سے نمی نہ پیدا ہو جائے آپ بھی اسے اسی طرح سیف کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے سے دھنی میں شامل کر کے رائتہ تیار کروں گی اچھا ایک بات اور میں نے زیرہ پاودر اور کالی میرچ پاودر کو مکس کر کے الگ سے رکھا ہوا ہے جو میں اب اس میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو اسے اس رائتہ پاودر میں پہلے سے ہی شامل کر سکتے ہیں اور اگر اسے مزید چٹ پٹا بنانا ہو تو آپ اس میں آمچور پاودر بھی تو آپ اس میں آمچور پاودر کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں آخر میں چیک کر لیجئے گا نمک اگر کم محسوس ہو تو ہسپس آئی کا اور ڈال لیں لیں جی ہمارا رائتہ تو تیار ہے اب ہم اسے چابلوں کے ساتھ استعمال کریں گے اب دیکھیں آپ کب ٹرائے کرتے ہیں اور کبھی آپ کے دسترخان کی زینت بنتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ افکامنگ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ